بچے پوک سے سو گئے ہیں اور میرے تو سیر ہو گئے سو چکے ہیں ہم نے مدرسے کے حقوق ہم نے مساجد کے حقوق ہم نے حمسائلوں کے حقوق ہم نے غریبوں کے مان مسلمان ہوئے حضور کی باردہ میں یہ کلمہ پڑھا کہاں یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ ہی کے پاس رہوں در نہیں جانا چاہتا آپ مجھے اپنا ملازم ٹوکر بنا لیں گھر کا کام کاج کروں گا حضور نے فرمایا اس کو گھر کے کاموں پہ لگا دو ایک دن بولایا سالمہ جاؤ فلان صحابی کے گھر میرا پیغام دے کے آو چلے گے نئے نئے مسلمان تھے تربیت میں جائیں جاں کے دستک دینے کے بجائے دروازے کو دھکا دے کے اندر داخل ہو گئے نگہر محرم خاتون پہ نظر پڑ گئی پلٹ کے واپس آگئے اور جب باہر آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھے پہلے دستک دینے چاہیے تھی میں نے دھکا دیا اندر گیا ہوں تو غیر محرم پہ نظر پڑی سالمہ بن عبد الرحمن واپس آئے اور فیسنہ کر لیا کہ اب واپس حضور کی دربار میں نہیں جانا سنیے کا حضرات غلطی پر اللہ سے معافی مانتے ہیں لیکن معافی کی الفاظ کیا ہیں اگر آپ آج میرا یہ محصد یاد کر لیں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا کہ معافی کی الفاظ یہ نہیں کہ یاد اللہ مجھے معاف کر دے اور یہ غلطی بھی نہیں تھی شریح غلطی پہلی نظر پڑھنی جائے تو شریح غلطی نہیں رکھی جاتی پلٹ کے آگے لیکن اللہ کی مارکہ میرز کرتے ہیں یا رب رضو جلال مجھ سے خطا ہو گئی لیکن میں تجھ سے یہ معافی نہیں مانتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے بلکہ میں تجھ سے یہ انتجا کرتا ہوں کہ میرے اس گناہ کی خبر میرے مصطفاء کو نہ ملے سمجھا شریف بریضور سباناللہ سباناللہ سردی بہت ہے لیکن سباناللہ کہیں گے تو گرمی بھی ہوگی سواب پہ ملے گا ایک باری ہو رہا ہو سباناللہ اللہ سے معافی مانگنا اور ہے کہ مجھے معاف کر دے کہاں یا اللہ مجھے معاف کرے یا نہ کر میری یہ دعا نہیں ہے میری دعا یہ ہے کہ میرے اس گناہ اس خطا کی خبر میرے محضور کو نہ پہنچے ان کے دل میں رنج آئے گا کہ میں نے کس کو بھیجا ہے اور جا کے کتنا بڑا گناہ کر کے آیا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنا بڑا گناہ تھا اس گناہ کو شریعت گناہ دکھتی ہی نہیں کہ پہلی نظر پڑ جائے اور پلٹ کے آ گیا کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے یہ دعا کرتے کرتے اس نے تربار رسول چھوڑ دیا اور جنگل میں چلا گیا صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ سالبہ کی دل گیا میں نے اس کو پیغان دے کے بھیجا تھا کسی گھر میں باکس نہیں آیا صحابہ نے حضور نے کہا کافی دنوں سے ہمیں بھی نظر نہیں آیا تلاش کے لئے نکلے جنگل میں چلے گئے ایک جرواحہ ملا پوچھا کہ سالبہ بن عبد الرحمن کو تلاش کر رہے ہیں ملتا نہیں کہا دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے بگر اس گار کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف گالی یا نہ کر تیری مرضی میری خطا کی خبر میرے مصطفیٰ کو نہ پہنچے آپ کو پتہ علماء اقبال نے مشہر لکھا ٹاک سب تشریف فرمائے تو گنی از ہر دو عالم منفقی ہوں جس کا آخری مثلا یہ ہے گرمی بینی حسابم نہ بزیر اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہے از نگاہ مصطفیٰ پر نہ بگیر نگاہ مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا علماء اقبال نے کیا کہا کہ محجد کے میدان میں یا اللہ پہلی تھی دعا یہ ہے کہ تم حساب نہ لے اگر لینا بہت ضروری ہے تو مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا حضرات یہ ہے عشق رسول یہ ہے محبت رسول کہ خدا کے سامنے گناہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر نہ ملے میرے محبوب کے سادرے میرے گناہوں کی کچھڑی نہ کھلے تو سالبہ بن عبد الرحمان کی یہ آواز سنی بات سکتوں کر رہا ہوں جمعوں پر گار سے باہر نکالا صحابہ نے پکڑ لیا کہا چلو حضور کی بارگاہ میں تجھے حضور بلا رہے ہیں سالبہ بن عبد الرحمان نے کہا کہ میں حضور سے نہیں ملنا چاہتا میں ان کا سامنہ نہیں کرنا چاہتا مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھے اس وقت لے کے چلو جب وہ نماز میں ہوں اور میں پیچھے کڑے ہو کے نماز پڑھوں سالبہ بن عبد الرحمان آخری صف میں آکے نماز پڑھتے ہیں جب حضور اکرم علیہ السلام نے سلام پھیرا اور سالبہ سے ملنے کے لیے گئے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گرا یہاں تک کہ اللہ کی بارگا میں پیش ہو گئے ہیں انتقال ہو گیا تو رکھئے گا اللہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو سالبہ بن عبد الرحمان کی تقضیم کے لیے اسے جب قبرستان لے کے جا رہا ہے تو میرے نبی جب جنازہ پڑھانے کے لیے جنازہ گاں پہنچے تو اپنی انگلیوں پر چل کے جا رہے ہیں اگلے پنجوں پر پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھا پاؤں کے اگلے اگلے پنجوں پر چل کے جا رہے ہیں سیابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا ایسا چلہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہا آج سالبہ عبد الرحمان کے جنازے پر فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کو زمین نہیں مل رہی ہیں سالبہ بن عبد الرحمان نے کیا کیا خوفِ خدا میں ہوتا رہا اور نبی کی محبت میں کہ میری خطا اور میرے گناہ کی خبر میرے نبی کو نہ پوچیں نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قررت و آئینی میں کہا یا رسول اللہ اے مسلمان تُو نے دن میں پانچ مرتبہ اپنے نبی کی آنکھ تو کتنی ٹھنڈک پہنچا ہے تُو نے حیالِ السلاح کی صدا سن کر اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے کتنا مسجد کا رکھ کیا ہے تُو نے اپنے ہمسائیوں اور پڑوسوں کی حقوق کا خیال لکھنے کے لیے نبی کی طرح دستک دے دے کے کس کا حال پوچھا ہے تُو نے رات سونے سے پہلے کم سوچا ہے کہ آج کس گھر میں روٹی نہ تھی آقا تھا کہ بچے پوک سے سو گئے ہیں اور میرے تو سیر ہوگے سو چکے ہیں ہم نے مدرسے کے حقوق ہم نے مساجد کے حقوق ہم نے ہمسائیوں کے حقوق ہم نے غریبوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو گزارا اور یہ جملہ کہہ دیا کہ دنیا بڑی عرضی ارے اگر اس دنیا ہو ہم نے عرضی سمجھا ہوتا تو ہم اتنے بڑے بڑے بگلے اتنی بڑی بڑی کھوٹشیاں اور مکال اور اپنے مکالوں میں ہر قسم کی سہولت کمت بے نظر لاکے جب اپنا پیسہ خرج کرتے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے ہمارے مدارس کا کیا حال ہے ہمارے وہ بڑوسی جن کے گھروں میں چھت نہیں ہے ہماری وہ بیٹھیاں جن کی شادیاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے ان جملوں پر اپنی باندھ کو خرم کرتا ہوں کہ ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے تھے جو نیچے گرستان میں لٹے ہوئے تھے ادھر ہیں یا ادھر وہ بڑے عظیم لوگ تھے ہاں اگر وہ عظیم تھے تو آپ اور میں بھی یہ خیال کریں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارے لئے بھی کہہ دے یہ بڑے عظیم لوگ تھے اور اس کے لئے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا اس کے لئے ہمیں آجز مسکین بن کر مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ کی باردہ ہمیں اللہ کے حق عدا کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا پاس کے لئے ہمارے کت daher کہہ داعدہ ہمیں لanç Totally